اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چلیں آج کے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے چاری تھی لاہوری چنے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وائٹ چنے تھے جنہیں میں نے صبح سوڈا لگا کے نا دو تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس کے بعد ایسی اس کو پکا لیا تھا میں نے اس میں ککر میں نہیں کیا کیونکہ پریشر ککر سے چنے بلکل ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور عجیب سے ہو جاتے ہیں تو یہ بغیر ککر کے یہ آپ دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ گل گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل گلاب ہے بلکل سوفٹ گلاب ہے تو اس سے ہم بنائیں گے لاہوری چنے یا چکڑ چولے جسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیاس چوب ہو گیا اور اس کے بعد ہم اسے آئل میں ڈالیں گے آئل ہم آئل کی قوانٹیٹی پہ ہی زیادہ رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر جو آتی ہے ایک تری آئل جو ہوتا ہے وہ اچھے سے آئے اور اس کی شکل بھی اچھی نکھے تو بس یہ براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم لسن ادرک پہرے ڈالیں گے اس میں اچھے تماتے نہیں ڈالتے ہیں لسن ادرک ڈالے گا اور ایک نیم سیکرٹ اگریڈینٹ ہے جو بزار کے چنوں کا کلر ڈالک ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیسے کلر ڈالک ہوتا ہے اور پیاس جو ہے وہ براؤن ہو رہا تھا اور دوسری سائیڈ پہ میں نے لسن ادرک اور ہری میرچ اس کی پیسٹ بنا لوں گے یہاں پہ پیاس براؤن ہو گیا تھا اور اس میں ہم یہ سارے سابت مسائلے ڈالیں گے نمک مرچ ہلڈی اور کالی مرچ کی کونٹ بھی زیادہ رکھیں گے جو بھوڑے دلچینی کا ٹکڑا اور دو ادر بڑی لائچی بھی اسے سارے مسائلے اس کے اندر پیسٹ میں مصالے آپ نے بھوند ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ لسن ادرک اور ہری میرچوں کا پیسٹ بنائی مرچو کیا ہے لسا ندرہ گھری مرچو کا پیشتہ ہم اس میں لائے اس کے لئے یہ بھنایا ہے یہ میں ایڈ کر دوں گے یہ بھی ایڈ ہو گیا اس میں اچھا مسالہ بھون لیا یہ دیکھیں مسالہ بھون گیا اور ہم اس میں اوائل سپرٹ کر لیں گے یہ رہا سپرٹ ہوئے اور اب مسالہ بلکر ایسے سکھا ہے چھولا میں نے تھوڑی دیل کیلی بند کر دیا تھا کہ میں اس میں چنیں ڈال سکھوں اب یہ جو وائل ہوگے چنیں ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ اس طرح سے اور یہ چنوں کا پانی ہے وہ بھی ایٹ کریں اسی سے گری بھی جو ہے وہ تھک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آدھا کپ پانی کا لینا ہے اس کو بوائل کرنا ہے اچھا کپ پانی کا لے کے اس کو بوائل کر کے اس میں ایک چمچ یہ پتی ہوتی ہے چائے والی اس پر ڈال لینا ہے اور اس کعوے کو ہم نے اُبال لینا ہے اچھے سے اُبال لینا ہے کہ سارا پتی کا نکال آئے یہ دیکھیں کعوہ اُگل رہا ہے اچھی طرح اور اس کو ہم چھان لیں گے ایسے اور میں آپ کو دکھاتا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اتنا سا بچہ ہے یہ دیکھیں چنن اچھے لگ رہے صحیح بزار والی لک آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اُبالنا شروع ہو گیا اور یہ جو کعوہ ہے اب یہ دیکھیں اس میں چلا جائے گا اور ساتھ ہی اس کا کلر سینج ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو صحیح نظر آ رہا ہی اب دیکھیں ڈاک اس کی کلر دیکھیں ایسے کلر دیکھیں بزار والے جو بھی ہیں جو بھی ہمیں کلر کلر کبھی نہیں آتا بزار والے بھی یہی کرتے ہیں جو بھی حلوہ پوری بلے چنیں یا اللہولی چنیں جو ہوتے ہیں اس میں چائے کا کعوہ ہی ڈلتا ہے کالی مرچیں کتنی آپ ڈالیں گے کہ وہ گلے میں لگنی شروع ہو جائیں ایسا تو ہم نہیں کر سکتے زائر ہے جو کلر آتا ہے وہ کعوے سے آتا ہے اور ٹیسٹ بلکل نہیں آتا ہم بے فکر ہو جائیں کلر چیک کریں آپ لوگ اور یہ بہت اچھا مطلب بنتے ہیں ٹرائے ضرور کیجئے تو دیکھیں یہاں پہ چنے بلکل تیار ہو گیا جو ہم نے اوائل سپریٹ کیا تھا وہ لاسٹ میں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے واپس اور جتنی آپ کو تھک چائیں آپ کو کر لی جائے گا بیچ میں انڈے وائل کر کے ایڈ کرتے ہیں تو بہت مچے کہ یہ بنتے ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا دیکھیں اوان کتنا گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آج اس کو ساف کرنے سے پہلے میں ایک ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور میں آپ کا بدا کریں کہ اوان جو اوان یا چولا کوئی بھی آپ کی چیز ہے اگر وہ اس طرح سے گریسی اور نشانو والی ہو تو اس کو ایسلی کیسے ساف کرتے ہیں یہ سمٹھائی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گندی ہوئی ہیں کہ ان کو رگر رگر کے ساف کرنا پڑتا ہے پڑتا ہے اور آئل کر جاتا ہے ایون آوان کے اندر سے یا چولا سمٹھائی تو گندہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ کی کچن کی ٹائلز ہیں کچن کی جو ٹائلز ہوتی ہیں سپیشلی جو چولے کے پیچھے ہوتی ہیں وہ سمٹھائی کتنی گریسی ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کو جب ساف کرنا پڑتا ہے تو بہت مشکل لگتا ہے تو سمٹھائی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ یوز نہیں کرتے اور اگنور کر دیتے ہیں لیکن میرا خیال سے وہ سرکا سوڈا ان چیزوں سے بہتر ہے آپ چیزیں بائے کر لیں کلیننگ جو ہوتی ہیں کلیننگ سپیرز تو میں نے یہاں پہ ایک دفع ٹائل کیا تھا یہ ہے اسلونش کا ایکسٹرا سٹنگھ گریس لفٹر اجان شروع ہو گی تھی تو میں نے ویٹیو روکتی تھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سپری ایسی چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال سے ایسے کلیننگ جو سپریز اور چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی بہت آسان ہوتا باتا نہیں شاید وہ بھی کام کرتا ہوتا لیکن اس کے ساتھ بھی بہت میند کرنی پڑتی ہے یہاں پہ ایسا ہوتے کہ اتنا ٹائم سی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز پر لگنا شروع کر دو دس کام اور بھی ہوتے ہیں جتنی بھی کام ہے باکی کام وہ بھی آپ نے سارے ہوتی کرنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے شورٹ کٹ ڈھونڈے شورٹ کٹ ڈھونڈے اور اپنی زندگی آسان بنائیں اور میرے خیال سے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے بجٹ فرنڈی بھی کیا ستی ہوں ایک دفعہ آپ لے لیں گے یہ کونسا سپری ہے یہ اسپونش کا ہے ایکسٹرا سرنگ گریز لیفٹر یہ بہت اچھا ہے اور میں نے کہا کیا کہ جتنی دیر اجان ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر میں اس کو 10-15 min چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد اس کو جیسے میں وائپ کروں گی تو یہ سارا ساف ہو چکا ہوگا یہ بہت گندہ ہو رہا تھا جس اوان کی سائٹس ہیں تو یہ بہت سائٹس ہوتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے آپ پاکستان میں بھی آپ کو مل جائے گا ضرور پوشش کریں اور ٹرائے کریں اس کو یہ دیکھیں یہ میں بھی ساف کیا اور ٹھوڑے نشان جہاں پہ تھے وہاں پہ میں نے دوبارہ سپریہ کیا اور ہمیں آپ کو دوبارہ سے یہ ساف کر رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ساف ہو جاتا ہے یہ بلکل ساف ہو جاتا ہے ایک ویسٹ شو کپڑا ہے وہ میں اچھا ساف ہو گیا کوئی میند کوئی رگڑنے والا کام نہیں ہے یہ زیادہ سوکی ہوئی چیزیں وہ زائرہ ہوگا اس کو سائی سے رگڑنا پڑے گا سب سے بڑی بات چیزیں یہ بلکل بھی گریسی نہیں ہے شیشے بھی میں نے کھیا تھا شیشے بھی ساف ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی کیا تھا میں لیٹ ہو گئی یہ سوک کیا ہے اور اس کا تھوڑی ترکلیس ہوں گی یہ تو میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ بلکل ساف چا کپڑا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سالہ یہ بہت اچھی سے ساف ہو جائے گا اور جہاں پہ اندر ہیں تھوڑی نشانہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم ہو دیں یہ سالہ اچھے سے کھلی ہو جائے گا اندر سے تو ساف کیا میرا اور یہ سالہ کمال جو ہے اس اثنانیش کا میرا کوئی کمال نہیں ہے اس اثنانیش سے جو ہے آپ نے دیندہ یہ آسان بنائے اور ضرور ٹرائے کریں نیکس میں آپ کو جو ٹائلز ہیں وہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو آج کا ولوگ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ